عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی و اولا بالمومنین من انفسهم سورہ احضاب کی آیت نمبر شیع بیان کرتی ہے کہ نبی اولا نبی مومنین کی جانوں مالوں اور حکوب پر اکتیار رکھتا ہے ولی ہے ولایت رکھتا ہے ولایت کلیہ رکھتا ہے ولایت کلیہ رکھتا ہے اس محمد اور آل محمد علیہ السلام وہ ولایت کی شوائیں ہیں ولایت کا نور ہیں نور ولایت الہی ہیں سورہ احضاب کی آیت نمبر شیع النبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواج امہاتهم جب نازل ہوئی کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں پر ولایت کلیہ ولایت کلیہ رکھتا ہے اور اس کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو لحاظ ہیں ایک لحاظ میرا ایک میری سمت ہے کہ میں رسول ہوں خدا ودعالم کے احکامات کو نکل کرتا ہوں دوسرا لحاظ میرا یہ ہے کہ میں ولی ہوں رہبر ہوں ولی ہوں رہبر ہوں جو میں حکم دیتا ہوں تم سب پر لازم ہے کہ میری اطاعت کرو میری مومنین پر ولایت کلیہ ہے یہ آیت یہ بتاتی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میں رسول ہوں خدا کے احکامات کو نکل کرتا ہوں دوسرا میں ولی ہوں تم پر ولایت کلیہ رکھتا ہوں جو میں حکم دوں تم پر لازم ہے کہ میری اطاعت کرو میں ان کی جانوں ان کے مالوں ان کے حقوق پر ولایت رکھتا ہوں اولا اس آیت میں ان نبی اولا افل تفضیل نہیں ہے کہ زیادہ حق یعنی کم حق مومنین رکھتے ہوں زیادہ رسول نہیں نہیں جب رسولِ خدا کا حکم آئے تو ان کا ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی دکھائیں یہ مراد بس اولا افل تفضیل نہیں ہے بلکہ افل تائینی ہے افل تائینی ہے یعنی کیا اپنے کاموں پر یہ لوگ مسلط ہیں لیکن جب انہوں نے رسولِ خدا کی ولایت کو قبول کیا رسولِ خدا کی ولایت کے تحت آگئے تو شروع سے لے کے آخر تک رسولِ خدا کی ولایت ان پر مسلط ہے رسولِ خدا ان پر مسلط ہے جو رسولِ خدا کہیں اور ان کو وہ انجام دیں اس حکم کو وہ انجام دیں اس حکم کو وہ انجام دیں یہ ولایت کو لیا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس رسولِ خدا حج کرنے کے بعد مدینہ کی جانب جا رہے تھے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمِ الٰہی ہوا کہ جو آگے گئے ہیں ان کو وہاں بس بلاؤ جو پیشے ہیں ان کو حکم دو کہ جلدی تمہارے پاس پہنچیں جلدی تمہارے پاس اور ان سے کہو یہ کہو کیا میں نے تمہیں تعلیم اور حکمت نہیں دی کیا میں نے تمہارا تذکیہ نہیں کیا تمہیں پاک نہیں کیا کیا میں بہترین معلم نہیں تیرا تم سب کا کیا میں بہترین مربی نہیں تم سب کا کیا میں بہترین مولا نہیں تمہارا کیا میں تمہارا مولا نہیں سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ بہترین معلم بھی ہیں بہترین مربی بھی ہیں بہترین مولا بھی ہیں آپ نے ہمیں تعلیم بھی دی تذکیہ بھی کیا بس رسولِ خدا نے کہا بس اگر میری ولایت کو قبول کرتے ہو من کنتو مولا ہو اگر میری ولایت کو قبول کرتے ہو فہازہ علی انمول بس یہ علی بھی تم سب کا مولا ہے اس وقت لوگ اٹھے اور سب نے آکے امام علی علیہ السلام کو کہا بکھن بکھن مبارک ہو مبارک ہو یب نابی طالب اصبحت مولا آیا آپ ہر ایک نے آکے قرار کیا آپ میرے مولا بنے ہیں اور ہر مومن اور ہر مومن مرد ہر مومن عورت کے مولا بنے ہیں یعنی کیا یعنی آپ کی ولایت کلیہ ہے ہم پر یہ ہے قدیر کا بے گا ولایت کلیہ ہماری زندگی میں ہمارے اگر ہم امام علیہ کو ولایت کلیہ ولایت کلیہ مولا حقیقی سمجھیں ولایت کلیہ ان کو دیں ان کے ہر حکم پر لبے کہیں تو ہم بھی ہوں گے قدیری ہم بھی ہوں گے قدیر کے پیغام پر لبے کہنے والے رسول خدا کے پیغام پر ہم habla ولیتِ کلیہ کے طور پر سمجھیں اور کہیں بھی مخالفت نہ کریں صلی اللہ علیہ محمد اہل بینتِ تیبین